السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام قرآن سب کے لئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر نوے سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ارشاد ربانی ہے بِعْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی محض زد کی بنا پر کہ اللہ اپنے مندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل فرماتا ہے تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے فرمایا بِعْسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ فرمایا بِعْسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ یعنی وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا فروغ کر دیا اور وہ کیا تھی چیز انکار کفر یعنی انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لیا اَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ نے اتارا اور اللہ نے کیا اتارا تھا قرآن کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انکار کی وجہ کیا تھی بغیان زد حسد ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے کیوں اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ اپنے فضل میں سے نازل کرتا ہے عطا کرتا ہے یعنی اپنے وحی میں سے یا قرآن میں سے اَلَا مَنْ يَشَحَعُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کیوں آئی قرآن آپ پر کیوں نازل ہوا عربوں میں سے تھے آپ یہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے پیغمبر ہونا چاہیے تھا یہ آخری نبی عربوں کے اندر کیوں آ گیا اس زد اور حسد کی بنا پر انہوں نے آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا یہود کا حسد اور بغاوت قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی بتا دیا گیا سورة النساء میں فرمایا اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَآَاتَيْنَاهُمْ مُلْكَنْ عَظِيمًا بنو اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے اٹھایا جائے اس سلسلے میں سلمہ بن سلامہ ایک روایت بیان کرتے ہیں وہ خود اصحابِ بدر میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ بنو عبدالعشل میں ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تھوڑے سے عرصے پہلے ہی اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور عبدالعشل کی مجلس کے پاس پہنچ کر رک گیا سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک نو عمر تھا میں نے ایک چادر اوڑ رکھی تھی اور اپنے گھر کے سہن میں لیٹا ہوا تھا تو وہ یہودی دوبارہ زندہ ہونے قیامت حساب کتاب میزان جنت جہنم وغیرہ کا تذکرہ کرنے لگا اور یہ بات وہ ان مشرک اور بدپرست لوگوں سے کہہ رہا تھا جن کے خیال میں مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں تھی اس لیے وہ اس سے کہنے لگے کہ اے فلان تجھ پر افسوس کیا یہ تو یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں جنت اور جہنم نامی جگہ پر منتقل کیا جائے گا جہاں انہیں ان کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اس نے جواب دیا ہاں اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے مجھے یہ پسند ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ترنور بڑکایا جائے اور مجھے اس میں داخل کر کے اوپر سے بند کر دیا جائے کہ کل اس کے بدلے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی علامت کیا ہے یعنی اس نبی کے آنے کی علامت کیا ہے اس نے کہا یہ ایک نبی ہے جو ان علاقوں سے مبوس ہوگا یہ کہہ کر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا انہوں نے پوچھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا سلمہ کہتے ہیں کہ اس جہودی نے مجھے دیکھا کیونکہ میں ان میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا کہنے لگا کہ یہ لڑکا زندہ رہے گا تو انہیں ضرور پالے گا سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دن رات کا چکر ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما دیا اور وہ بھی اس وقت تک یعنی یہودی بھی ہمارے درمیان زندہ تھا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن وہ سرکشی اور حسد کی بنا پر کفر پر ہی اڑا رہا ہم نے اس سے کہا اے فلاں تجھ پر افسوس کیا تو وہی نہیں جس نے پیغمبر کے بارے میں بات کی تھی اس نے کہا کیوں نہیں لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا یاد رکھئے حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہیں حقیقت کو اکسپٹ نہیں کرنے دیتی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو نہ قطع رحمی کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ حسد ایمان کے منافذ صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد یقجا نہیں ہو سکتے حسد اور بغض دین کو مونڈنے والی چیزیں ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرائت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے میں ہی نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈ دینے والی ہے اندر یہ چیز آ جائے پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا دین انہیں کیا کہتا ہے وہ زد بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوا ان کی سرکشی کا وہ لوٹے پلٹے یعنی اس حال میں کہ ان پر اللہ کا غزب تھا اور غزب پر غزب ہوا غزب پر غزب کے ساتھ پلٹنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان پر پہلا غزب نہیں تھا یا اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے پہلی ناراضگی نہیں تھی بلکہ بار بار ان پر اللہ کا غزب ہوا اور یہ بہت بڑا غزب تھا جس کی وجہ سے انہیں مغدوب علیہم قرار دیا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا یعنی ایسی سزا جو زلیل کرنے والی ہے زلت دینے والی ہے قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور نے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزف اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور پھر قیامت کے دن کی زلت اور رسوائی ہے ایسے لوگوں کے حصے میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے وہ اس کو پکاریں گے تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب بھی نہیں دے گا پھر جب وہ جواب دے گا تو کہے گا تم یقیناً یہیں ٹھہرنے والے ہو پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے پس اگر دوبارہ ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے تو وہ نے اتنی مدت تک جواب نہ دے گا جتنی مدت دنیا کی عمر کی تھی پھر وہ فرمائے گا اسی میں ظلیل و خار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو تو وہ مایوس ہو جائیں گے تو ہم سب کو آخرت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ کہ اے رب مجھے اس دن رسوانہ کرنا جس دن لوگ حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے اسی طرح سورة علیمران میں ایک دعا آتی ہے رَبَّنَا وَأَحْتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا بے شک تو وعدے کی خلاورزی نہیں کرتا اور اسی طرح ایک روایت میں یہ دعا آتی ہے اللہم لا تُخْزِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤسات اس کے جو اللہ نے نازل کیا تو انہوں نے کہا ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے پیچھے آیا اس کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا گیا یعنی ان یہود سے کہا گیا کیا کہا گیا ایمان لیا اس پر یعنی قبول کر لو اس حق کو سر تسلیم خم کر دو اس چیز کے سامنے جو اللہ نے اتاری ہے یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لو تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ کہ وہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئے یعنی ہم تو صرف تورات کو مانیں گے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے یعنی قرآن مجید کا وَرَاءَ کا مطلب اس کے سوا اس کے علاوہ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ بعض رسولوں پر ایمان اور بعض کا وہ انکار کرتے تھے وَهُوَ الْحَقُّ مُسَدِّقًا لِمَا بَأَهُمْ فرمایا حالانکہ وہ حق ہے یعنی اللہ کا کلام بالکل سچا ہے تو انہوں نے جس کے ساتھ کفر کیا ہے وہ بالکل حق بات ہے مُسَدِّقًا لِمَا مَأَهُمْ یعنی وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی اتارا ہے حق کے ساتھ اتارا ہے سورة الوقرہ میں آتا ہے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں سورة الجاسیہ میں فرمایا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یہ اللہ کی آیات ہیں ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کے ساتھ مبوس کیا فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورة النساء میں يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ اے لوگو بلا شبا تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے پس تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں ان کی تعلیمات برحق ہیں ان پر جو نازل ہوا وہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا آخرت کے امور میں سے یا دنیا کے امور میں سے وہ سب کا سب بلکل حق ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین قل آپ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتابوں کو مانے گے تو پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو یعنی انہوں نے نشانیاں پا بھی لیں حق کو پا بھی لیا جان بھی لیا سمجھ بھی لیا اس کے باوجود انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف ایک بہانہ تھا حالانکہ یہ اپنے انبیاء کی بھی قدر نہیں کرتے تھے اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور تم ظلم کرنے والے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى اور البتہ تحقیق تمہارے پاس یعنی یہود کے پاس موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے وہ آئے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان لوگوں کے پاس نہیں آئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن چونکہ وہ انہی لوگوں کی نسل میں سے تھے انہی کے ماننے والے تھے اس لیے ان سے بھی خطاب کیا گیا کہ تمہارے پاس آئے بِلْبَيِّنَاتِ کھلی نشانیاں لے کر ان علامات کے ساتھ آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر دلیل تھیں یعنی ان کے ہاتھ کا روشن ہونا ان کے عصا کا سام بن جانا پتھر سے چشمیں پھوٹ پڑنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نشانیاں ان کو دی گئیں جیسے سمندر کو پھاٹ دیا جانا ٹڈی دل جو قوم فرعون پر بھیجا گیا قہد سالیاں خون کا اور جوہ اور مینڈک کا برسنا پھر کیا ہوا کہ ثمت تخص تم الاجلا پھر تم نے اجل بنا لیا اجل کہتے ہیں گائے کے بچے کو یہ جاندار بچڑا نہیں بلکہ سونے سے انہوں نے بچڑے کی شکل کی چیز ڈھال لی تھی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا اس کے اندر ایک سراخ تھا جس سے ایسی آواز آتی ہے جیسے گائے کی آواز آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر بلایا تو پیچھے سے سامری نے ان کو بہکا لیا اور کہا کہ موسیٰ تو بھول گئے ہیں اور اب یہ بچڑا تمہارا معبود ہے ممبادی ہی یہاں آیا ہے ممبادی کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت انہوں نے ایسا کیا یہود موسیٰ علیہ السلام سے حیبت رکھتے تھے اور جب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور جو جی چاہا کر لیا فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم زیادتی کرنے والے تھے ظلم کرنے والے تھے اور انتہا درجے کی قواہت میں مبتلا ہو گئے اور یہ ان کا کام ان کی لاعلمی کی وجہ سے نہ تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا اس وجہ سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی ناراضگی ان پر آئی پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمَعْنَا وَعَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ ان کنتم مؤمنین اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور کوہیتور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیئے گئے کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہاں پر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ یعنی بری اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروگے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ اور تم پر ہم نے کوہیتور کو ایک سائبان کی طرح اٹھا کر مولک کر دیا تو وہ اس کو دیکھ کر در گئے اور اللہ کے در سے اور پہاڑ سر پہ گرنے کے در سے سجدے میں گر پڑے اور اس طرح سجدہ کیا کہ سجدہ بھی کر رہے تھے اور ساست پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے اور پھر گڑ گڑانے لگے اور پریشان ہو کر رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دے اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدرت کا بھی بیان نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ چاہے تو ایک پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر فضا میں مولک کر دے ویٹیشنل پل ہے وہ بھی اس کو اپنی طرف واپس نہیں کھینج سکتی جب تک اللہ نہ چاہے تو کوہ تور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ مولک کر کے ان کو سجدے میں گرا کے ان سے کہا گیا خضو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑ لو بقبت مضبوطی کے ساتھ یعنی تورات کو لے لو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلو اس پر عمل کرو پوری محنت اور سرگرمی کے ساتھ اس کو لے لو اللہ کی شریعت کے ساتھ سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ وَسْمَعُوا اور سُنُو یعنی اس طرح سنو کہ قبول کرو اور مان لو تو یہاں بیسی کلی انہیں اس حال میں تورات کو قوت کے ساتھ لینے اس کو سننے اس کو قبول کرنے اور اس پر اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا قَالُوا سَمَيْنَا وَأَسَيْنَا کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یعنی کانوں سے تو ہم نے سن لیا لیکن اپنے اعمال میں ہم نے نافرمانی کی یعنی جب حکم آیا تو پھر اس کی نہیں وقتی طور پر تو ڈر گئے لیکن جب خطرہ ٹلہ تو اس کے بعد واپس اپنی اوسی حالت پہ آ گئے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے فِي قُلُوبِهِمْ اپنے دلوں میں الْعِجْلَ بَچھڑے یعنی گویا یہ محبت اور عقیدت پانی کی طرح ہے جو ان کے دلوں کو پلا دی گئی اور پانی ان کے دلوں کے ساتھ خلط ملت ہو گیا جیسے پانی مٹی میں مل جائے تو الگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس طرح جم گئی کہ وہ اس سے الگ نہ ہوتی تھی اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک بندہ مومن کے دل میں تو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن ان کے دل میں بچھڑے کی محبت بس گئی فرمایا بِكُفْرِهِم ان کے کفر کی وجہ سے یعنی بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ کی حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے تو پھر انسان کے دل اور چیزوں میں الہج جاتا ہے پھر فرمایا کتنا برا ہے تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے کہہ دیجئے کتنی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو یعنی اگر بچھڑے کی عبادت کرنا تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے تو تمہارے ایمان نے تمہیں بہت برے کام کا حکم دیا ہے یعنی کہاں ہے تمہارا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت بس گئی یعنی اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر وہ ایمان تمہیں یہ کبھی کام کبھی نہ کرنے دے حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس انسان کی زندگی میں عمل بھی ہوتا ہے ایمان انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتا ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کے ساتھ انسان کو نیک عمال پر استقامت اختیار کر اسی طرح ایمان انسان کو توحید پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ انہیں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا ایمان انسان کو اخلاص عطا کرتا ہے ایمان انسان کو نافرمانیوں سے بچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے پھر اسی طرح دین کا مزاق اڑانے سے بچاتا ہے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے آگے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کے سوا اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو موت کی عارضو کرو اگر تم سچے ہو یہاں پر یہود کے ایک باطل نظریہ کا رد کیا گیا ہے قل کہہ دیجئے انکانت لکم الدارالاخرہ یعنی اگر تمہارے لئے آخرت کا گھر یعنی جنت ہے خالصتم من دون الناس یعنی اور لوگوں کے سوا صرف تمہارے ہی لئے ہے اور تم کہتے ہو کہ آگ تمہیں ہرگز نہیں چھوے گی مگر چند دن اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو موت کی تمنہ کرو دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ تم مروگے تو جنت میں چلے جاؤگے جو بہترین جگہ ہے فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان آمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے اور کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ویسے تو عام طور پر بھی موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے قیس بن نبی حازم کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے تو انہوں نے اپنے بدن پر ساتھ داغ لگوائے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھی گزر گئے اور وہ اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا عجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی جگہ نہ پائی یعنی امارتیں بنوانے لگے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا یعنی اس فتنے کے دور میں جینے کو جی نہیں چاہتا حقیقت یہ ہے کہ نیک انسان کے لیے لمبی زندگی ایک نعمت ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے اس کے لیے موت سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے کیونکہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے یعنی لمبی عمر اس کو ملتی اس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کونسا انسان سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو اور پھر پوچھا گیا کہ بدترین انسان کونسا ہے تو آپ نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عامال برے ہوں اور پھر موت کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے بات یہ ہے کہ موت ہر انسان پر آئے گی کل نفس زائقت الموت اور اس طرح انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے اور ہر ایک نے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر موت مومن کے لئے فتنوں سے بہتر ہے مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے جب اس کی حدیث میں آتا ہے عبادہ بن سامد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ یا کسی اور زوجہ نے عرض کیا کہ بے شک ہم بھی موت کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہے یعنی اللہ کی ملاقات اور رضا اور جنت اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کے برعکس کافر موت کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے برے انجام کو جانتا ہے اور موت آنے پر اس کی حسرت ہوتی ہے جیسے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے گا تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیئی دے تاکہ میں جو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے اس لیے ہمیں موت کی تیاری رکھنی چاہیے اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی اکل مند ہوتا ہے یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اس میں اپنی آخرت کے لیے بھرپور طریقے سے کمائی کر لیں ابن عمر کہتے ہیں اگر صبح ہو جائے تو اپنے لیے شام کا بھروسہ نہ کرو شام ہو جائے تو اپنے بارے میں صبح کا انتظار نہ کرو اور اپنی بیماری آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی زندوں میں ہوگے یا مردوں میں ہوگے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری میں موت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرے اپنی خواہشات کے نفس کو روک کر رکھے موت کو کسرہ سے یاد کرے اپنے مرنے کو قریب سمجھے اور اس بات کی تمنہ کرے کہ اسلام کی حالت پہ موت آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اس بات کی تمنہ رکھے انسان کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ ہو اور پاکیزہ حالت میں فوت ہو اور اس حال میں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ بندے سے راضی ہو انسان کو اپنے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین وقت میں موت دے توفنی مسلمان وعلحقنی بالصالحین کہ اسلام پر میرا خاتمہ کر دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے کی دعا کرنی چاہیے رفیقِ آلہ سے ملنے کی دعا کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور فتنے میں پڑے بغیر موت دے موت کے وقت راحت ہو جان آسانی سے نکلنے والی ہو پھر ایک دعا کے حصے میں آتا ہے وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةَ لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةَ لِي مِن كُلِّ شَرْ اللہ میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لئے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لئے ہر شر سے راحت بنا دے پھر اسی طرح انسان ارزل العمر سے بھی پناہ مانگے کہ انسان ایسے بڑھاپے کو پہنچے کہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو اور دوسروں کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دے پھر بری موت سے پناہ مانگی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے پھر آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور البتہ تم انہیں ضرور دیگر لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤگے یہاں تک کہ مشرقین سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ حریص پاؤگے یہاں تک کہ مشرقین سے بھی زیادہ حریص یعنی یہود لمبی زندگی کے لیے مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں اس کے باوجود کہ یہود اہلِ کتاب ہیں دوبارہ جی اٹھنے جنت جہنم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور مشرقین تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تو جو شخص دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا اور زندہ رہنے پر تمام لوگوں سے زیادہ حریص ہوتا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں لَوْ يُعَمَّرْ کاش کہ ان کو عمر دی جائے عمر میں اضافہ کر دیا جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ یعنی عمر کا زیادہ دیا جانا اس کو عذاب سے ہٹانے والا اور اس کے عذاب کو اس سے دور کرنے والا نہیں کسی انسان کی عمر اگر لمبی ہو تو یہ لمبی عمر انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی یعنی اگر ہزار سال بھی کوئی جیے اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اور لوگوں میں سب سے بتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان سب چیزوں کو جو وہ عمل کر رہے ہیں ظاہر میں یا چھپ کر اچھے یا برے کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں زندگی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اور انسان جینا چاہتا ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو لمبی عمر پائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرے رب کی عبادت بھی کرے اور بندوں کی خدمت بھی کرے اور اس کے ساتھ یہ کہ انسان اپنی زندگی کی اور دوسروں کی زندگی کی بھی دعا کرے لیکن صرف لمبی عمر کی دعا نہ دے بلکہ اس کے ساتھ ایمان اور اطاعت کی دعا بھی دے اور اس معاملے میں امام احمد کہتے ہیں کہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے کیونکہ لمبی عمر کبھی فائدہ دیتی اور کبھی نقصان بھی دیتی ہے اصل میں دعا کیا دینی چاہیے کہ اللہ آپ کو اپنی اطاعت پر زندہ رکھے ایمان اور آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے تو یہاں پر یہود کے اس طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ زندگی کے بہت حریص ہیں حالانکہ زندگی کا زیادہ ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا اور ہم سب کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں لگائیں اپنا بھلا بھی کریں اور دوسروں کو لیے بھی اچھے کام کریں اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اپنے پیچھے بہت سے نیک آثار اور اچھے عامال چھوڑ کر جائیں جو صدقہ جاریہ بنیں اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ